بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم الحمدللہ عرصہ دراز کے بعد اکارا جیٹی روڈ بن گیا عرصہ دراز تک یہ ٹوٹی ہوئی سڑکیں جو ہیں وہ مصیبت بنی ہوئی تھی آنے جانے والوں کے لیے روڈز تو بن گئیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ون وی روڈ کے سائیڈ پہ سرویس روڈ بھی بنی ہوئی ہیں اس کے باوجود لوڈنگ ان لوڈنگ کے لیے جو گاڑیاں سڑک پہ کھڑی کی جاتی ہیں اور سرویس روڈ کو بلوگ کیا جاتا ہے اس کو کون کنٹرول کرے گا یقینا یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے آنے جانے والوں کے لیے تو وہی مسائل ہیں جس طرح سے ٹوٹی ہوئی سڑک پہ تھے کہ اب نئی سڑک کے باوجود بھی ٹریفک کنٹرول نہیں ہے ون وی کی مسلسل خلاف ورزی ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سائیڈز پہ سرویس روڈ تو بالکل جو ہے وہ بند کی ہوئی ہے وہاں سے آنے جانے والوں کے لیے کوئی سہولت نہیں ہے بلکہ اس سے آگیا ہے آپ دیکھیں گے کہ سرویس روڈ کو ورکشاپ والوں نے سرویس کے لیے استعمال کیا ہوا ہے یعنی کہ وہ اپنی ساری سرویسز جو ہیں ویلڈنگ کا کام ہے رپیر منٹیننس کا کام ہے وہ سارے کا سارا سرویس روڈ پہ کر رہے ہیں اور لوڈ ان لوڈ کے لیے جو ٹرک اور گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں وہ سڑک میں کھڑی ہوتی ہیں ابھی مانڈنگ ٹائم ہے ٹریفک اتنی زیادہ نہیں ہے اور شاپس بھی ابھی تک موسٹلی بند نظر آ رہی ہیں لیکن ابھی آپ یہ دیکھیں کہ حالت جو ہے وہ اس طرح سے ہے ون فورل ہارٹک جو ہے وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ گوڈز ٹرانسپورٹ والے جو ہیں ان کی لوڈنگ ان لوڈنگ کی وجہ سے سرویس روڈ تقریباً بند رہتا ہے اگر اس کو کنٹرول نہ کیا گیا تو ٹریفک کا گزرنا محال ہوگا بہترین روڈ بن گئی ہے ون وے جو ہے وہ درمیان میں سے اس کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود اگر ٹریفک کنٹرول نہ ہو سکے اور لوگوں کو آنے جانے میں دکت ہو تو پھر اس طرح کی ساف ستری روڈ بننے کا کیا فائدہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائیڈز پہ ایک اس طرح سے سرویس روڈ جو ہے اس کو بالکل روڈ تک فل کیا ہوا ہے مختلف قسم کے مشینری سے اور ویلڈنگ کا جو میٹیریل ہے اس کی مدد سے تو ہمیں اس حوالے سے سوچنا ہوگا انتظامیہ کو یہ ساری چیزیں دیکھنا ہوگی تاکہ آنے والے وقت میں اس چیز کو کنٹرول کیا جا سکے یہ جنرل بس سٹینڈ ہے جنرل بس سٹینڈ میں سرویس روڈ بلکل کور ہو چکی ہے گاڑیاں جو ہیں وہ بس سٹینڈ سے بلکل باہر آکے کھڑی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آنے جانے والوں کو دکت کا سامنا ہوتا ہے اور خاص طور پر جس وقت سکول ٹائمنگ ہوتی ہے اور ٹریفک کا رش ہوتا ہے اس وقت تو یہاں پہ راستہ بلکل بلوک ہو چکا ہوتا ہے دوسری سائیڈ پہ رکشہ والے دیکھیں پوری کی پوری روڈ انہوں نے بلوک کی ہوئی ہے یہ جنرل بس سٹینڈ کی حالت ہے بائیگ گزرنے کے لیے بمشکل راستہ یہاں پہ موجود ہے تو گزارش یہ ہے کہ عوام بھی خوشمندی کا مظاہرہ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ انتظامیہ بھی ان معاملات کو دیکھیں بہت بہت شکریہ